بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام نشیر آفیہ سعادت ہے اور میں اس ٹائم آئیم ورکنگ ایز پرنسپل گومن گرل دگری کالیج نوبر وان ڈی ای خان یہ کالیج ڈی ای خان کلیفٹر کا فیمل ان کالیجز میں سے سک سے بڑا کالیج ہے اور سک سے قدیم کالیج ہے یہ جو بی ایس کا پروگرام انٹرڈیوز ہوئے ہیں تو وہ گریجلی پہلے چند شبجکس میں تھا اور اب کرتے کرتے نائن شبجکس میں ہمارے کالیج میں الحمدللہ بھی اس طرح گرام کی لیے انرولمنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایسے ایسے ایسی کی کلاسس بھی بہت زیادہ ہیں اور ہمارے پاس ایک اچھی تعداد میں طالبات ہر شال داخلہ لیتی ہیں اور ہر شال ایسی اور ایسے کے ایگزیمز دے کے وہ فارغ ہوتے ہیں چونکہ یہ کالیج جو ہے وہ دیخان شیٹی کے جل میں واقع ہے تو تقریباً پورے شہر سے بچے جو ہیں آپ نے ایڈمیشن لیتے ہیں اور جس طرح سے کہ ہمارے بی ایسی دپارٹمنٹ بڑھتے جا رہے ہیں تو ہمارے ہاں سٹوڈنٹ کی تعداد بھی بڑھتے جا رہی ہے اس حوالے سے آپ اس ٹائم جس آفس میں دھٹے ہوئے ہیں اور یہ پورا ایڈمیسٹریشن بلوک ہے تو یہ ایک نئی بیلڈنگ ہے جس طرح تتاہ دوہزار سترہ میں ہوا تھا اور ہی ہر ویری گریٹ فل کیونکہ یہاں پہ دو بی ایس دپارٹمنٹ بی ایس بوٹنی اور بی ایس اسلامیات کی کلاسز بھی اسی دپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ پورا ایڈمیسٹریشن بلوک نیا ہے اس کے ساتھ ساتھ گومنگ کے تعاون سے نیا بی ایس بلوک جو ہے وہ اندر کنسٹرکشن ہے اور انشاءاللہ تعالی جنگ مکمل ہو جائے گا جس میں کہ چار بی ایس دپارٹمنٹ جو ہیں ان کے لیے کپیسٹی رکھی گئی ہے بی ایس کی کلاسز میں ہمارے پاس ایک سٹانڈرڈ ہے ایچ ای سی کا اور اس میں ہر ایک پروگرام میں ہم چالیس کی تعداد میں ایڈمیشنز کرتے ہیں ہم فورٹی سے زیادہ سیٹس کو ایکسیڈ نہیں کر سکتے اور ہمارے پاس الحمدللہ اوپن مارک پہ ہمیشہ بہت سے بچے ہر پروگرام میں اپلائے کرتے ہیں لیکن جو مارک کے مطابق ہوتا ہے ہم ہر پروگرام میں ہر سال فورٹی سٹوڈنٹس کو انڈرول کرتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو یہ نو سبڈکٹس ہیں تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہر سال ہر دپارٹمنٹ میں نئی انڈرولمنٹ جو ہے وہ چالیس کے قریب ہوتی ہے اسی طرح فرسٹی اور شیکنڈیئر کی تعداد کا جہاں تک تعلق ہے تو ہمارے پاس تقریبا فائیف ہنڈرڈ اور تو شکس ہنڈرڈ ہر سال فرسٹیئر کی تعداد جو ہیں یہاں پہ داخلہ لیتی ہیں اور فرسٹی اور شیکنڈیئر دونوں کی تعداد ملاکے تقریبا یہ ایک ہزار سے اوپر بنتی ہے آئی مسک سے کہ ہمیں اس وقت سٹاف سے ریلیٹیڈ کسی قسم کی دیفیشنسی یا کمی کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے اور یہاں پر جتنی بھی لیبز ہیں اور سائنس سبڈکٹس ہیں ان کی لیبورٹریف جو ہیں کافی عرصے سے پروپرلی اسٹیبلشت ہیں ہر سال گورنمنٹ کی طرف سے ایک اچھی اماؤنٹ جو ہے وہ اس فنڈ کے مد میں دی جاتی ہے کہ ہم لیب ایک اکمیٹ سرید سکیں اور ہم لیبورٹریف کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں جتنا پوسیبل ہوتا ہے بی ایس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی لیبز کو اپ ٹو دا مارک رکھیں اور اپ گریڈ کرتے رہیں تاکہ بچوں کو کسی بھی قسم کا کوئی پریکٹیکلز ہیں یا کوئی بھی ایشوز ہیں تو ان کو حرج نہ ہو اس کے علاوہ ہم چونکہ کلیسٹر کالیجز ڈی ای خان میں بوائیس کالیج ہے جی ایم سی کالیج اور گومل یونیورسٹی کے ساتھ ہماری افیلییشن ہے جو ایکوکمنٹس اور جو تجربے یہاں پہ ہم سائنس کے حوالے سے نہیں کرا سکتے تو ہم اپنے طلبات کو فیشالیٹیٹ کرتے ہیں کہ ہم انہیں بوائیس کالیج یا گومل یونیورسٹی لے جا کے مکمل کرا دیتے ہیں ہمارے پاس ہیلتھ ان فیزیکل ایڈوکیشن کا دیپارٹمنٹ ہے جہاں پہ ہر سال کافی سارے طلبات جو ہیں وہ ہیلتھ ان فیزیکل ایڈوکیشن میں بھی اس کی ڈگری حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارا کالیج الحمدللہ گیمز میں اور کو کیریکولر اکٹیوٹیز میں بہت آگے ہے تقریباً اس سال بھی اور پچھلے سال بھی اور کافی عرصے سے ہم لوگ انٹر کالیجز گومل یونیورسٹی انٹر کالیجز بورڈ اور ڈیفرنٹ انٹر کالیجز کانسٹیٹوینٹریز یہ تمام گیمز میں ہمیشہ ہمارا لیڈنگ رول ہوتا ہے اور یہ ہمارے ایچ پی دیپارٹمنٹ کی ٹیچرز ان کی سٹوڈنٹ ان سب کی محنت سے یہ ممکن ہوتا ہے تو میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہاں پہ اچھے کورٹس بننے چاہیے اچھی گیمز ہونی چاہیے بیڈمنٹن کا کورٹ ہو گیا ٹیبل ٹینس کا ہو گیا والی بول کا ہو گیا اور وائے نوٹ یہ جیمنیزیم کی جہاں تک بات ہے اگر ہمارے سٹوڈنٹ اس چیز سے فیشیلیٹیٹ ہو سکتے ہیں اور اتنے ملٹی ٹیلینٹڈ ہیں اور اس کی لوکیشن بھی اتنی اچھی ہے تو میں ڈیفینیٹلی یہ چاہوں گی کہ ضرور ہونا چاہیے یہ نیڈ بھی ہے گریجلی ای وڈ سے کہ پچھلے چند سالوں میں تھوڑا سا ریشو کم ہوا ہے پرینڈ ہے پرائیویٹ سکولز یا کالیجز میں ایڈمیشن لینے کا اس کے باوجود بھی الحمدللہ اس کالیج کی انرولمنٹ ایسے 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 کے حوالے سے یا بی ایسے کے حوالے سے it is up to the mark there is no issue اور ہم ایڈویٹیزمنٹ کے حوالے سے بھی بھرپور طریقے سے فیف بک پہ بھی بینرز بھی جو بھی طریقہ ہوتا ہے ہم پوری کوشش کرتے ہیں اور ہمیں بہت فروٹ فل ریزیلٹ ملتا ہے پالیج میں نیو بی ایسے بلوک جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے اور اسی میں ہم نے پرانی لائبریری کو ڈیمولش بھی کیا تھا ابھی ہم نے ٹیمپریری لائبریری سیٹ کی ہوئی ہے جس میں کہ بے تہاشا کتب موجود ہیں مختلف دپارٹمنٹ سے ریلیٹیڈ ایک اچھی چیف جو کہ گورنمنٹ نے اور ہیر ایڈوکیشن دپارٹمنٹ نے بی ایس پروگرام شروع ہونے کے بعد کی تھی وہ یہ تھا کہ ہم نے ہر دپارٹمنٹ کے حوالے سے نئی کتابیں پر چیز کی تھی نہ شرف یہ کہ مین لائبریری بلکہ ہر ایک دپارٹمنٹ کی اپنی ایک آپ سمجھیں کہ چھوٹی لائبریری بھی موجود ہے ان کے پاس ان کی اپنی پٹیکلر اور سپیشیفک ٹیکس بکس بھی موجود ہیں جیسا کہ کمپیوٹر دپارٹمنٹ ہو گیا کیمسٹری ہو گیا فوڈ فائنس ہو گیا اور جتنے بھی باقی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے میں نئی کتابیں پر چیز کی گئی ہیں اور سٹوڈنٹس ان سے بینفیٹ دے سکتے ہیں